بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی ہسٹری کا پیپر جیوگرافی کا پیپر یا آپ اسی ایس 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 ڈی کا پیپر کہہ لیں اصل میں مین چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے جیو کا پیپر جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہسٹری کا پیپر ہے ان دونوں کو ملا کے جو ہے وہ ایک پیپر بنا دیا جاتا ہے ایس ایسٹی جس کے اندر کچھ سوالات جو ہیں وہ جیو جو بک ہے اس سے لیے جاتے ہیں اور کچھ قیسن جو ہے وہ ہسٹری جو ہے اس سے لیے جاتے ہیں یعنی کہ دونوں میں سے آدھ آدھ پیپر لے کے اس پیپر کو جو ہے وہ جنریٹ کر دیا جاتا ہے تو چلیے بہت سے سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے سارے جیو کا پیپر نہیں آرہا کچھ پوچھ رہے تھے ہسٹری کا پیپر نہیں اپلوڈ کیا ابھی تک تو ان دونوں سے گزارش ہے تو یہ دونوں بکس کے اوپر مشتمل جو ہے وہ پیپر ہے تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اس کے جوابات دیکھتے ہیں سوال دیکھتے ہیں تو پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ بہرہ اوکیونوس جو ہے اس کا رقبہ کیا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس بھی درست ہے بیاسی مربع بیاسی ملین مربع دوسرا کوئیس ہے نہیں جی ہمارے پاس ایک بہر کا بڑا اور تنگ حصہ جو تین اطراف سے زمین سے گرا ہوا ہو کہلاتا ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس بی درست ہے جی خلیچ یعنی کہ گلف اس کے بعد تیسرا سوال ہے جی زیادہ تر سمندری علودگی ہوتی ہے یہ انگلیش میں بھی احساس میں اردو میں پڑھ رہا ہوں انگلیش جن کی ہے وہ انگلیش میں پڑھ سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی وہ ہے جی ہمارے پاس لینڈ بیس ایکٹیوٹیز اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس ڈی جواب جو ہے وہ درست ہے سطح زمین پر انسانی سرگرمیوں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ علودگی ہوتی ہے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے ہیں خانہ بدوش کے کبھی ادھر رہے کبھی ادھر رہے کبھی جس طرح یہ اکثر جو ہے وہ جو امپڑیوں والے جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں جس علاقے پر گاز زیادہ ہوئی ہیں جہاں پر انہوں نے کمانا ہو وہاں پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس پولر ڈی جنرین کے قطبی علاقوں میں سی جواب درست ہے پانچوہ ام سی کیوز ہے ہوا کے میار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی پہلا سنتی فجلے میں کمی لاکر اس کے بعد چھتا ام سی کیوز ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد مرکزی حکومت سے الہتگی کا علان کرنے والے اہم صوبے تھے یعنی کہ جب اورنگ زیب عالمگیر کی وفات تھی تو اس وقت اہم صوبے کون سے تھے بنگال، حیدر آباد، دکن اور اہود یہ جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے ساتھویں ام سی کیوز ہے جی اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد جس صوبے نے اپنی ازادی کا علان کیا وہ تھا تو ساتھویں کا جواب ہمارے پاس یہ ہے جی بنگال جس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا اٹھارہ سو چھاسی میں محمد ان ایڈوکیشن کانفرنس قائم کی تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس سر سید احمد خان نے بھی جواب اس کا درست ہے نام ام سی کیوز ہے محمد علی جناہ، غلام حسین حدائیت اللہ اور ایک کے بروہی نے تعلیم حاصل کی تو اس کا جواب ہے جی سندھ مدرسات الاسلام جو ہے اس سے بھی جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے دسویں ہیں جی اتحادی قوتوں نے پولینڈ، رومانیا اور سربیا پر قبضہ دیا تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس انیس سو سترہ میں تو یہ ہمارے پاس جی ان کے ام سی کیوز ہوگئے نیکس دیکھتے ہیں جی ان کے جو ہیں وہ شورٹ اور لانگ قویسن جو ہیں وہ کون سے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس جو سوال نمبر ہے گیارہ وہ دیا گیا ہے گلوبر وارمنگ کے صرحات پر مقتصر جو ہے وہ نوڑ لکھیں بھی پورشن ہے اس کا جی آب و ہوا میں تبدیلی آب و ہوا کی تبدیلی نے پانی کے چکر کو کس طرح جو ہے وہ متاثر کیا ہے وضاحت کریں بارمس و آلجی اس کی ایج جوز ہے گلوبر وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرہ استعمال میں لانا کیسے جو ہے وہ مفید ہے ثابت ہو مفید ثابت ہو سکتے ہیں اس کی بی جوز دی گئی ہے ساحلی علاقوں کی اب و ہوا لوگوں کے رہن سہن کو کیسے جو ہے وہ متاثر کرتی ہے لاسٹ جو کوئی سن ہے جو ہمارے پاس تھرٹین اس میں نواب شجاوت دولہ اور شاہ علم سانین ہیں انگریزوں کے خلاف مزدد ہو کر ستنہ سو چونسٹھ ایسویں میں جنگ چڑھنے کی وجہ کیا تھی اور اس کی بی جوز جو ہے وہ دی گئی ہے جو ایس رنین کمپنی کے نیجی تجارت کو روکنے کے لیے میر قاسم کے اقدامات جو ہیں ان کو بیان کریں تو یہ ہمارے پاس ان کے شورٹ اور لونگ قویسن جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں تو یہ مکمل پیپر ہے اس کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تو پہلا سوال تھا جی ہمارے پاس گلوبل وارمنگ کے اثرات پر نور لکھیں تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس یہ دیا گیا جی گلوبل وارمنگ کا انتائچ ہیں جو بڑھتا اور درجہ رہا تھا یہ جو ہے ہمارے پاس پہلے سوال کا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے دوسرا سوال ہے ہمارے پاس آبہ ہوا کی تبدیلی کس طرح جو ہے وہ متاثر کرتی ہے پانی کے چکر کو تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہ لاس تک جو ہے وہ سارا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا آ گیا جی ہمارے پاس سوال نمبر بارہ سوال نمبر بارہ جو ہے اس میں دیا گیا ہے جی گلوبل وارمنگ کنٹرول کرنے کے قابلتی تیز رائے جو ہے وہ استعمال میں لانا کیسے مفید ثابت ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی اس کا جواب یہاں سے لکھا گیا جی نمونہ جواب یہاں سے لے کے تو یہ یہاں تک لاس تک جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ آ رہا ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس کے بعد اس کی جو سی جو ہے جی وہ دی گئی ہے کہ ساہلی لاکھوں میں لوگوں کے رہنسن کس طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہاں سے اس پریکٹ کے اندر ہم دے رہے ہیں جی آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سوال جو گیرہ ہیں اس کے آخری جوز کا سوال نمبر تیرہ آ گیا یہ ہمارے پاس نواب شجاو دولہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ جانگ نڑی تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جواب آ گیا تو یہ ہمارے پاس اس سوال کا جواب آ گیا جو ہمارے پاس سوال نمبر تیرہ کی اے جوز ہے جس کے سات نمبر ہیں اس کے بعد سوال نمبر ہے ہمارے پاس بی تیرویں کا اس کے آٹھ نمبر ہیں اس کا جواب ہمارے پاس یہ لاسٹ پہ دیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس مکمل اس کے جوابات جو ہیں وہ ہو گئے اس کا بھی یہ پہلا ورین ہے انشاءاللہ باقی ورین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے